بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عزباللہ شیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری آنے والے تمام ویڈیو ہمزاد پر تھی ٹھیک ہے اور آنے والے تمام ویڈیو بھی ہمزاد پر ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی فرمائش پر ہمزاد کی ویڈیو پر پوست کیا جا رہا ہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا دکھیے پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے نہیں بلکہ ان کی پریشانیوں کو بڑھانا ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمارا کسی مذہب سے یا کسی مذہب کو تکلیف ہون جانا ہے کسی کے ذات اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج حاضرات کے چھین ویڈیو پوست کی جائے گی یہ حاضرات ہمزاد اور تسخیر ہمزاد اکیس یوم کا عمل ہے یہ آپ جو بھی عمل ہے یہ کریں گے اب جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل اکیس یوم تک آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی اندہ جگہ پر مطلب کہ صاف سپرے کمرے میں بیٹھ جانا ہے یا بالکل ہاں پر خموشی ہو تنہائی ہو ایسے کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کبلہ روخ مو کر کے موتر ہو کے بیٹھ جانا ہے یعنی خوشبو لگا کے اچھی طرح خوشبو میں ڈوب کے آپ نے بیٹھنا ہے اپنے پیچھے سرسوں کا تیل کا نیا چراغ جس سے پہلے ہی استعمال نہ کیا گیا ہو نہ آگ اس کے اندر جلائے گئی ہو وہ چراغ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا نیا چراغ جس کو کورا چراغ بھی کہتے ہیں اور نیا چراغ بھی کہتے ہیں ایسا چراغ جس کو کبھی مطلب کہ آپ نے یوز نہ کیا ہو استعمال نہ کیا ہو نہ ہی اس کو پانی لگا ہو اپنے دفعہ جب بھی ہم چراغ لاتے ہیں تو پہلی اس کو پانی مطلب کے لگاتے ہیں تاکہ چراغ بھی ٹوٹے نہ آپ نے کورا چراغ لینا ہے اور وہ ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کورا چراغ لے کر اپنی اس کے اندر سرسوں کا تیو دال کر آپ نے اپنے بیک سائیڈ پر یہ پچھلی سائیڈ پر آپ نے رکھ لینا ہے وہاں پر وہ پاک صاف کمرہ ہونا چاہیے جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی تھی اگربتی کا طریقہ میں نے پہلے بھی پوسٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی تو وہ اگربتی آپ بنا لیجئے گا اگربتی کا استعمال کیجئے گا اس کا صفحہ ضرور مطلع کے پہلے کننے میں جلا لیجئے گا تاکہ خوشبو اور زیادہ ہو جائے اپنے بیچے لازمین سرسوں کے تیل کا چراغ روشن کر لیجئے گا سائی کی گردن پر ٹک ٹکی بات کر جب آپ سرسوں کا چراغ کمرے کے اندر بغیر لائٹ کے اونگے ہیں تو ایک سائیہ آپ کا آگے ہوگا تو اس کی گردن کے اوپر ٹک ٹکی بات کر آپ نے اول آخر سو سو مطبع ٹکے آپ نے مدجہ زیل دوشی پڑھنا ہے ٹکے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے سو مرتبہ شروع میں اور اس کے بعد یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے آیات آیت کریمہ ہے مطلب کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین پس یہ جو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کر بغیر کلام کیے سو جانا ہے اسی طرح صبح دس تجھے دھونک میں کھڑے ہو کر سائے پہ نظر جمع کر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں درمیان میں اتالیس بار اسم یا لطیف پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھیں ہمزاد نظر آئے گا اکیس دن کامل ہیں ان چینلہ یقیناً کاملہ بھی ہوگی اکیس دن کے دردر آپ کو ضرور ہمزاد نظر آئے گا دوبارہ سے آپ ایک دفعہ پھر سنویں سو مرتبہ اول مطلب کہ آخر اور اول سو سو مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے درمیان جب آپ عمل کے لئے پیٹھیں تو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ بغیر کسی سے مطلب کے بات کیا ہوئے تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے آیت قریبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ ان کنٹو منت ظالمی یہ آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر کلام کیا ہوئے سو جانا ہے اور جب صبح ہوا کرے گی تو صبح پورے دس بجے روشنی سورج جو نکل آتا ہے پورے دس بجے آپ نے کیا کرنا ہے سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سورج جیسے سورج پی روشنی اور آپ کا سایہ نظر آنے لگ آپ نے اپنے سورج کے سامنے جب آپ کا سایہ آپ پتہ لگے کہ در میرا سایہ واضح نظر آ رہا ہے وہاں پر نظر اس کی کرتن پر جمع کر کیا کہ اول آخر پھر دروشی پڑھنا ہے یعنی کہ شروع اور آخر میں پھر دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک تالیس مرتبہ یا رتیف پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھیں یعنی رتیف پڑھ گئے آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو حمزاد آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یا حمزاد کا جہرہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ سے آسمان سے باتیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ اکیس دن کرنا ہے انشاءاللہ اکیس دن کو حمزاد حق و آسمان پہ نظر آئے گا اور اتا ہوا ٹھیک ہے پھر آپ کے آفراز آ جائے گا تو پھر آپ کو آپ کو چاہیے کس وقت وعدہ قرار کر لے اور جیسے آپ وعدہ قرار کرنا چاہتے ہیں یہ وعدہ قرار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمین کر لے اور خوشبو سے آپ مطلب کے خوشبو لگا کبھی بھی نہیں آپ نے بولنا خوشبو بہت سنوری ہے ٹھیک ہے اور جب بھی رات ہو آپ نے امول کرنا ہے تو جب آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے کمرہ پاک صاف کر لینا تو پہلے اس کو جو میں یا گربتی آپ کو بنانی سکھائی ہے اس کی پہلے اچھی طرح کمرے میں دھونی دے دینا ہے اور خود بھی اچھی طرح پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسی ویڈیو میں میں کربتی کا بھی جو ہر طریقہ شیئر کر دوں گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں نے یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور کوئی بات نہیں سمجھاتی تو کمرٹ سپوکس میں شیئر دیجئے گا اچھی باتیں کمرٹ سپوکس میں کریں کیونکہ بری بات کمرٹ سپوکس میں یا میرا نمبر مانگ رہا ہے یا اس طرح گنا یہ بہت بری بات ہے پلیز اس سے اجتناف کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا عالی قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڈا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنار مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی بلند اور بہت ہی عالی قسمتی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقناطیس لوگی کو بھی طرف کھینجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا نظر جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہتا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنار پری مقلات کی جعور دکتی ہے بتا دوں اور وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لیے ہے آپ کی فائدے کے لیے ہیں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے اگر بتی جلائیں ان کی اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کو نہیں فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب انسان جو دھر میں پڑھ کر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر لائے گا اور کیا سے چلائیں اس سے بہتر تو وہ اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نائیں گی یہ نشکل جاکوان اور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے وہ خرید کر لائے گا انبر موش اضافران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بیان کے لئے جرائے تب بھی کم ہیں ان کی خوش بول کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ سے خورد کروں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پانا ہے یہ بہتر چھوٹے ہیں موش اضافران اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے وہ کہیں برکت بلند ہے آپ وہ والی اگر بتی ہیں وہ والے سے خورد بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم اکرام سے اپنے پاس بنا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی بتیں گے ویسا ستمس کا آپ کو صلاح میرے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوش بودار ہونے ٹھیک ہے؟ تو ان اقزاب تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے؟ بس ان کے پر ٹھوڑا صحیح سفوڑ دانیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو سفوڑ بتایا جائے گا آپ نے کہا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہونا اور کاجل آپ بنانے حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو ہاتھ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی چلا لیجئے گا سیاہ کاجل بچہ بات پر ٹھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسٹر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی ہے یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ پر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ جانے جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی دو کولے جناب ہی بطن میں لکھتے کولے جلانے کولوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سفوق سے لگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ کشبور سے مہتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاؤں کی کشبور سے دور سے حضرات روزوں ہیں، مکلار، اوجین، بری، امزاد، مقنہ تیس کی طرح کی دیوانہ بار کیجئے آئیں یہ دو اس کشبور سے دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور بری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے وہ کا حیرت انگریز انہیات جو کشبور کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے ناسمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں امنات کی بنیان میں آ چاہتے ہیں تو یہ سکول کبھی نہ بھولئے میں کیا کرنا ہے؟ فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہیں یا نسخہ میں آپ کو بتاتے چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا؟ ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننیں نمبر ایک دہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چاہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ صفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی والا تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو عزال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بال بارہ سنل نے یہ نمبر دس عزل ہاں اس گھن بال ایک دولہ نمبر گیارہ گوگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے نبان ایک دولہ نمبر تیرا ہے نتاری نمبر چار الز چولرہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پانچ جعبیترح ایک دولہ چھے سوری میری کارٹنگ میں گلتی پھر آ دی ہے تو نمبر یہ جائفہ جنسی ہے پندرہ ایک تولہ سولہ تیرسہ ایک تولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری چیکہ ایک تولہ انہی سگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک تولہ اور دائیس اکیس چونسہ خمس ایک تولہ اور دائیس چھین سجیلا ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کریں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے بہت زیادی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے آپ کو بھی بتا دیتی ہیں ان سے مہیں بہت خوشش کر دیتی ہیں تو مجھ سے بہت خوشش کر دیتی ہیں مجھ سے بہت خوشش کر دیتی ہیں تو آپ کو بھی اس کو بانانے کے لئے میں میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گے تو ان چھینہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موٹک کر ستا ہوں اس پر بہتا نام رکھے ہوگئے ٹھیک ہے اپنا بہت خوشش کر دیتی ہیں ویڈیو کے دن بھی ہوتے جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ان کے سب سے سمجھنے ہی آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتے ہیں تو ایک پنچاری سے ملے گی تو دوسرے پنچاری سے مل جائے گے آپ کوشش کر دیتی ہیں ایک پنچاری سے میرے جول گے تو جب چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کی کمینا ہو تو ابسہ مکمل بائی سننے چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور آدابر حضرات کو کبھی نہ ملیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میری چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ اید کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدبہ دیا جائیں گے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے